بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر آپ کے پسندیدہ پروگرام اوپن فورم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور نومان صادق کی طرف سے آج آپ کے لیے ایک اور انفرمیٹیو پروگرام آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ اسے قبل آپ نے ہمارا جو پروگرام ہے اسے بہت پسند کیا اور بہت ہی پوزیٹیو ریسپونس آیا ہمیں اور بہت سے دوستوں اور بالخصوص جو میں چاہتا ہوں اور جس مقصد کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ہماری یوتھ نے ہماری ینگ جنریشن نے پروگرام کو بہت پسند کیا کہ بہت انفرمیٹیو پروگرام تھا اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کا پروگرام بھی ایک بہت ہی خصوصیت کا حامل ہے چوبیس زلحجہ سات ہجری اسلام کی ایک فتح کا دن ہے جسے ہم روز مباحلہ کہتے ہیں جس روز نجران کے عیسائی مدینہ میں آئے اور تین دن تک رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرتے رہے اور لیکن وہ اس پہ قانے نہیں ہوئے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے بعد ایک آیا مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکسٹھ نازل ہوئی اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے آج کے دن کے حوالے سے اور کونسی حسنیاں مباحلہ کے لیے گئیں اور مباحلہ کے جو لوگوی معنی ہیں وہ دعا کے بددعا کے معنی ہوتے ہیں اس بارے میں ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت بہت ہی علمی شخصیت رحیمیہ خان میں آج کل موجود ہیں اور بیسے اکارہ سے ان کا تعلق ہے اب چونکہ یہیں پہ رہائش پدیر ہیں اور میں بہت شکر گزاروں گی یہاں پہ تشریف لائے اور میں نے چاہا کہ ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اور استفادہ حاصل کرنا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم علامہ علام رضا جعفری صاحب بہت ہی جید عالم ہیں بہت ہی باعلم شخصیت ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے اور ان کی گفتگو سے ان کی بصیرت سے اور ان کی علمی گفتگو سے استفادہ کریں تو اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے السلام علیکم آگا جانب وآلیکم السلام خیریت سے آگا جانب سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور بلکہ ہم یہ چاہیں گے یہ میں آن دی ریکارڈ ایڈوانس چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں محرم والحرام کے حوالے سے جو نشریات ہماری ہوں گی انہیں بھی انس میں بھی آپ ہمیں ضرور وقت اتاک کیجئے گا اچھا آغاز جان آج کا جو دن ہے جس طرح میں نے ابھی تعریف میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ جو مباحلہ کا دن ہے یہ جو چوبیس زلحجہ اور سات ہجری کا واقع ہے تو اس واقعے کے مباحلے روز مباحلہ اور بڑا خوشی کا دن ہے اسلام کی فتح کا دن تھا یہ توہید کی فتح کا دن تھا تو اس حوالے سے آپ کیا فرمانہ پسند فرمائیں گے ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے اور ہماری ینگ جنریشن کو بالخصوص اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ہوا بالعزے مذکور و بالفخر مشہور بسلات و سلام علی حبیب القبریہ ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسلات و سلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعثومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابه العلاو الفرقان الہدہ وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاج جاکا فیہ من بعد ما جاکا من العل فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَا أَنَا وَأَبْنَا أَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ کیا کہنے سبحان اللہ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں چودی شعباز صاحب کا اور برخصوص آپ کا نامان صادق بھائی کا کہ جنہوں نے مجھے یہ حکم دیا اور میں یہ میرے لئے سعادت مندی ہے کہ میں آپ کے چینل کے اوپر محمد وعال محمد کا یہ ذکر کر سکوں سلامت رہیں آپ آپ کی ذرا نوازی ہے نجران کے عیسائیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین روز کیا اس سے پہلے بھی موجزات دکھاتے رہے لیکن میرا مولا دکھاتا موجزہ تھا لیکن وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بہت بڑا ساہر ہے جادو گھر ہے انہوں نے یہ جادو دکھایا ہے جادو کہہ کر جٹنا دیتے تھے اور ایسے ہوا یہ تین روز تک بھی اللہ کا نبی موجزات دکھاتا رہا لیکن جب ان کے سمجھ میں نہیں آیا اور وہ کسی بات پہ بھی نہ مانے اگر نہ ہوئے تو پھر قدرت کا اعلان ہوا میرا حبیب اب اتنے دلائل کے سب بات بھی اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں کہہ دیجئے فَقُلْ پس انہیں کہیے تَعَالُوْ نَدْعُواْ أَبْنَاْنَاْ وَأَبْنَاْكُمْ کیا کہہ میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں وَنِسَاءَنَاْ وَنِسَاءَكُمْ میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں یہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ یہ اپنے نفسوں کو لے کر آئیں میں اپنے نفسوں کو لے کر آتا ہوں سُمَّنَبْتِهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ بھرے میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دست دعا بلند کرتے ہیں جو جھوٹے ہیں خدا کی ان کے اوپر لعنت برس جائے گی اللہ اکبر جب اللہ کے نبی کے اوپر یہ حکمِ الٰہی نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے یہ اپنے صحابہ کرام سے یا پورے مدینے والوں کو یہ اعلان جب سنایا اور کیونکہ اس آئے مجیدہ کے اندر ہر سیگہ جمع کا ہے فَقُلْتَعَلُوْ نَدُوْ اَبْنَا نَا وَأَبْنَاكُمْ دو بیٹوں کو نہیں بلایا جا رہا بیٹے جتنے بیٹے ہیں اپنا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے بھائی کا بیٹا بھی بیٹا جو گھر میں پالا ہے وہ بھی بیٹا ہے بطیجہ بھی بیٹا ہے بھانجہ بھی بیٹا ہے جو ابن کے معنی میں آتا ہے اس کو لے کر آجا وَنِسَاَنَا وَنِسَاكُمْ اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں اب اپنی عورتوں کو لاؤ نساء کے معنی میں بیوی بھی ہوتی ہے نساء کے معنی میں بہن بھی ہوتی ہے نساء کے معنی میں ماں بھی ہوتی ہے نساء کے معنی میں بیٹی بھی ہوتی ہے نفس کا مطلب ہوتا ہے یار و مددگار نفس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا ناصر و نصیر یاد بھی کہتے ہیں بھائی کو بھی نفس کہتے ہیں اور میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں تم اپنے نفسوں کو لاؤں جب جمع کے سیگو ملی آیت نازل ہوئی جناب سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کا چکر کارٹ کے آیا اور سارے ہی لوگ غالباً تیار تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مبہلے میں جائیں گے اور آ کے جناب رسول ختمی مرتبت کی بارگاہ میں جب یہ خبر پیش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلیمان بس ایک اعلان کرو کہ بے شک سارا مدینہ جائے میرے ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر زندہ پلٹ کر وہی آئے گا کہ جو پہلے بھی پاک تھا اب بھی پاک ہے قیامت تک پاک رہے سبحان اللہ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ ان پنجتن پاک جیسا پاک اس کائنات میں نہیں ہے یا ایسے پاک ہیں واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جنابِ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ بی بی آپ جنابِ سیدہِ قرآن جنابِ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ حق کے فضائل تو سنا یہ تو بی بی نے فرمایا کہ سیرت میں اور صورت میں مجھے محمد نظر آتی تھی سبحان اللہ اور پھر فرمایا کہ اس بی بی کی طہارت کا کیا کہنا اللہ اللہ وہ خالقِ لمجز لینے بھی پیش کی ہے چادرِ زہرہ کے سائے میں جب یہ پانچوں اکٹے ہوئے ہیں وہ مشہور واقعہ ہے پھر انساءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کیونکہ تفصیل میں نہ جاؤں زیادہ وقت لگے گا تھوڑا سا بتائیے آیت اتھیر کے مطلب آیت اتھیر وہ ایسے ہے کہ جنابِ زہرہ کے گھر میں جب رسولِ کائناتِ شریف لائے اور فرمایا کہ بیٹی میں اپنے بدن کے اندر زوف محسوس کر رہا ہوں مجھے کہ یمنی چادر لاکھے دو میں اوڑ کے ذرا آرام کروں اللہ کے رسول نے یمنی چادر اوڑی جنبِ سیدہ فرماتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولاِ متقیان حضرتِ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب تشریف لائے اور آکے کہا کہ مجھے اس گھر کے اندر سے میرے بھائی محمد مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے تو بی بی نے فرمایا کہ سید الانبیاء میرے بابا جانی اس چادر کے سائے میں ہے میرے مولا قریب بڑے اور جا کے کہا کہ مولا کہ مجھے بھی اجازت میں چادر میں آ جاؤں ہاں یا علی آپ بھی تشریف لائے گئے مولا علی بھی چادر کے اندر تشریف لے گئے اب بی بی فرماتی تھوڑی ہی دیر گدری تھی امام حسن مجتبہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اممہ جانی مجھے اس گھر میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے کہا کہ ہاں بیٹی آپ کے نانا اس چادر تطہیر کے سائے میں ہے قریب آئے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی چادر میں سائے میں داخل ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام شہید کرولہ تشریف آئے اور کہا کہ اممہ جانی مجھے تو یہاں پہ اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے کہاں آپ کے نانا اور آپ کے بابا اور آپ کے بھئیہ اس چادر کے سائے میں ہے آگے بڑھے رسول اکرم سے اجازت مانگی اور چادر کے سائے میں داخل ہو گئے جناب سیدہ کونین قریب آگے کہہ دی کہ بابا مجھے بھی اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں کہاں میرے شہزادی آپ بھی چادر میں آ جائے جب ہم پنجتن پاک اکٹھے ہو گئے تو آپ کی ایک پاکیزہ بیوی جنابی ام سلمہ آگے بڑھ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں چادر کے سائے میں آ جاؤں کہا کہ تو پاکیزہ ضرور ہے تو طاہر ہے لیکن اس چادر کے سائے میں نہیں آ سکتی آپ حق پر ہیں حق پر ہیں چادر کے سائے میں نہیں آ سکتی بیوی کو روک دیا گیا پنجتن پاک اکٹھے جب یہ پنجتن پاک اکٹھے ہوئے میرے خالق کی آواز آتی میرے پاک فرشتہ چھوڑو اپنی عبادت کو اس چادر تطہیر کے طرف دیکھو تمہارا چادر تطہیر کے طرف دیکھنا عبادت شمار ہوگا جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے خالق اللہ یزلی منہم ہاولائی تحت حاضل قصہ اس چادر کے سائے میں ہیں کون کہ جن کو دیکھنا ہمارا عبادت شمار ہو رہا ہے جبکہ ہم تو نوری مخلوق ہیں ہم خطاکار نہیں ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری سنا کرتے ہیں اور کون ہیں چادر کے سائے میں اور حکم الہی ہوتا ہے یہاں حدیث قدسی ہے یہاں اللہ تعارف کرا رہا ہے ان پانچوں کا کیا تعارف کرایا وہ تعارف بھی جنب زہرہ سے ہو رہا ہے کیا فرمایا خالق نے ہم فاطمہ تو ایک فاطمہ ہے ہم فاطمہ تو وابوہا دوسرا بابا ہے ان کا وابعلوہا تیسرا شوہر ہے وابنوہا بناہا کہتے ہیں دو بیٹوں کو بنوہا اس کے چادر کے سائے کے اندر زہرہ کے گیارہ لال موجود ہیں سبحان اللہ یعنی کہ چودہ معصومین کہ یہ تعارف کے ڈگری وہاں پہ پیش کی جا رہی ہے تو میرے محترم دوستو جب یہ خالق علم جزلی نے کہا کہ یہاں پہ جناب زہرہ ہے ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں ان کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے پروردگار یہ ہیں میرے اہلِ بیت گواہ رہنا یہ میرے یہ ہیں میرے اہلِ بیت اور یہ میرا گوشت ہیں یہ میرا خون ہیں اور من اسلامہم سالمانی جس نے ان سے صلح کی مجھ سے صلح کی من حرابہم حرابانی جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی اور یہ جناب سیدہ کا خاندان ایسا خاندان ہے کہ ایسا ہی سلسلہ وہاں ہوا جب یہ آئے مجیدہ نہ دو لی فَقُلْ تَعَالُوْ نَدْوْ أَبْنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ انفُسَنَا وَنفُسَكُمْ سُمَّنَا اللہ کا رسول اپنے گھر سے نکلے جناب سیدہ اور مولا علی مشکل کشا کے گھر کی طرف ادھر دہلیز فاطمہ پہ ہاتھ رکھا دروازے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ اَنْكُمُ الرِّزْحَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَتْحِيرًا صلی اللہ محمد محمد یہاں یہ مجیدہ تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یا معدن الرسالہ اے رسالت کے معدن آتازن علی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس جھر گھر کے اندر داخل ہو جاؤں دروازہ کھلا مولا علی نے استقبال کیا امام حسن مجتبہ نے استقبال کیا امام حسین علیہ السلام نے استقبال کیا اور جنب سیدہ کونین نے استقبال کیا اب جب پانچمیں تن بھی شامل ہو گئے تو رسول قائلات نے فرمایا یا علی تیار ہو جاؤ فاطمہ بیٹی آپ بھی تیار ہو جاؤ حسنلال آپ بھی تیار ہو جاؤ میرے حسین بچے کو بھی تیار کر لو جنب سیدہ کونین آگے بڑھ کے کہتی ہیں بابا جانی ہے نبیوں کا سلطان نبی بابا اتنا تو مجھے بتائیے کہاں کا ارادہ ہے کہاں نجران کے خلاف مباحلہ ہے وہاں جا رہا ہوں عیسائیوں کے خلاف مباحلہ ہے وہاں جا رہا ہوں بی بی نے فرمایا کہ علی بھی تو جا رہے ہیں بابا جانی حسن بھی جا رہے ہیں حسین بھی جا رہے ہیں نمان بھئی کہنے کا مقصد تھا اگر میں فاطمہ نہ جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری شہزادی اے میری فاطمہ اے میری بطول اپنا مقام سمجھئے جس طرح قرآن ہمارے بغیر مکمل نہیں ہوتا تیرے بغیر ہم اہل بیت مکمل نہیں اور اب راوی کہتا ہے وَهَمَّ لَهُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي رسولِ کائنات نے حسین کو اٹھا لیا اور حسن کو انگلی لگایا اور جنابِ زہرہ سے کہا میری شہزادی جہاں سے میں رسول قدم اٹھاؤں میرے قدموں کے نشانوں پہ تم قدم رکھنا اور علی سے کہا یا علی یہاں سے میری بطول قدم اٹھائے میری بیٹی کے قدموں کے نشانوں پہ تم قدم رکھنا بکی سے احترام کے ساتھ جا رہی ہے بطول یا یوں کہہ دو رسالت اور امامت کے پردے میں تہارت جا رہی ہے سبحان اللہ یعنی یہ یوں کہہ یہ کیا ترتیبہ آپ نے خوبصورت بیان فرمائی کہ جہاں سے نبوت کا قدم اٹھے وہاں پہ عصمت کا قدم آئے جہاں سے عصمت کا قدم اٹھے وہاں پہ امامت کا قدم سبحان اللہ اس انداز کے ساتھ جا رہی ہے اور جانے ہی لگی تھی اور رسول کائنات نے پھر دوبارہ فرمایا کہ اے پروردگار یہ ہیں میرے اہلِ بیعت سبحان اللہ اور جب عیسائیوں کے سامنے پہنچے ہیں عیسائیوں کا پادری جس کا نام آفس بتایا جاتا ہے اور وہ پکار اٹھا دیکھ کر عجیب انظر تھا جنب زہرہ کے سر کے اوپر جو نور کی شوا تھی آسمان سے ٹکرا رہی تھی سبحان اللہ اور ترب کے کہتا ہے اپنے نجرانیوں سے کہ خبردار ان کے مقابلے میں آئیے گا کیونکہ میں جو چہرے آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ وہ چہرے لگ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں سبحان اللہ ان کے مقابلے میں مجھ جائیے گا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہے مسلمانوں کے رسول اے محمد مصطفیٰ ہم جزیہ دینے کے لئے تیار ہیں بے شک ہم یہ لانت قبول نہیں کریں گے ہم جزیہ دینے کے لئے تیار ہیں لہٰذا ہم آپ کے ساتھ مبہلہ نہیں کریں گے نمان بھئی جزیہ ہو گیا مبہلہ خیصل ہو گیا اور کیا حکم کیا تھا لانت تو ان کو اوپر برس نہیں تھی کیونکہ آل محمد کے مقابلے میں آئے پنجتن پاک کے مقابلے میں آئے لیکن وہ لانت اس وقت نہیں برسی کیونکہ انہوں نے جزیہ دیا اور مبہلہ کرنے سے انکار کر دیا اب یہ لانت محفوظ ہو گئی ہے اب اس کے بعد جو بھی ان پنجتن پاک کے مقابلے میں آتا جائے گا دشمنی کرتا جائے گا وہ لانت کا مستحق ہوتا جائے گا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہی ہے اور بلکل یہ یہ ظاہر ہے جو یہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ رسول موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو منیت کا رشتہ ہے کہ حسین و منی و آنا منہ حسین فاطمہ بزات و منی یہ جو منیت کے رشتے ہیں جو ان کے ان کے ساتھ کوئی بھی شخص جن سا ہے اس قسم کا بغزہ کر رکھے گا تو اس کی طرف سے تو یہ واضح ہے کہ خدا اس کے ساتھ جنگ کا معاملہ فرمائے گا یا یہ خدا سے جنگ کا معاملہ ہوگا جس طرح آپ نے ابھی فرمایا جو ہماری امو المومنین حضرت امی سلمہ ان کا کتنا رتو باہ ہے کہ ان کے وہ سکسٹی ایٹھ ہجری میں اٹھاسٹھ ہجری میں ان کی رہلت ہوئی اور رسول موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی بی بی کو انہی ہماری والدہ ہماری ماں کو مومنین کو وہ خاک کربلا دے کے گئے تھے کہ جس روز میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اس روز یہ خاک سرخ ہو جائے گی تو ان کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے لیکن قرآن نے یہ بتایا اس آیت کی زیل میں اور آیت تطہیر کی زیل میں کہ وہ جو اہل البعیت ہیں وہ جو جن پہ ہم درود نماز میں پڑھتے ہیں ان کی فضیلت بہت بڑی ہے اور ان کا بہت بڑا مقام ہے اور ان کا آپ احترام بھی کیجئے اور انہی سے متمسک رہیے ان سے جڑے رہیے اسی میں نجات ہے اور اس میں ایک اور بڑی خوبصورتی ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا فا باسفا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین وہ اس مباحلے کو دیکھنے کے لیے خود تشریف لے کے گئے اور انہیں علم تھا کہ یہ ہستیاں جائیں گی اور انہوں نے دوسرے کو مبارک بات دی اس پہ کہ یہ اسلام کی بہت بڑی فتح کا دن ہے اس پہ عیسائیوں نے اپنی شکست کو قبول کیا کیا کہنے اپنے آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا ہے بلکہ مباحلے کے بعد رسول کائنات نے اپنے صحابہ اکرام سے بھی فرمایا اور باباں کے دوحل خطبہ دیا رسول مختم مرتبہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ہمارے مقابلے میں چلے آتے یا جزیہ نہ دیتے تو ان میں سے کوئی سور بن جاتا کوئی بندر بن جاتا اور ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ جس میدان میں کٹھے ہوئے تھے وہ سارے کا سارا میدان وہ آگ کا میدان بن جاتا اس کے اندر کوئی چڑیا بھی باپس نہ جاتی ترسول خطبی مرتبہ نے فرمایا کہ بہت بڑے آزاب سے یہ لوگ بچ گئے جزیہ دینے کے وجہ سے بچ گئے بلکل اچھا آگا جن اسی لیے آپ دیکھئے کہ عیسائیوں نے یہ جو حیاء کی وہ جو نجران کے عیسائیوں نے یہ جو پنجتہ نے پاک کو مانا اور ان کی معرفت تھا سنی ان کو پہچان لیا اس کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت جون جو ہیں وہ کربلا میں کربانی دینے پہنچ گئے کربانی دینے پہنچ گئے کہ جون علیہ کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا یہ انہی سے ہے حضرت جون شہدہ کربلا میں سے ایک ہر ہو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے باورچی تھے اس سارے معاملے میں جہاں ان کی شہادت ہوئی اب حضرت جون جاتے ہیں حضرت وحابی کلبی جاتے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی عربعین ہوتا ہے چہلوم امام حسین علیہ السلام کا اس میں عیسائیوں کے بہت بڑے بڑے کافلہ جاتے ہیں مزید ناظرین آپ ضرور دیکھیں گے یوٹیوب پر سرچ کیجئے آپ کو بہت آسانی سے ملے جائے گا گوگل پر سرچ کیجئے آپ دیکھیں گے کہ عیسائی وہاں پہ صرف امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے کس لیے جاتے ہیں آج بھی وہ اسی لیے ان کا حیاء کرتے ہیں اور کربلا میں بھی انہوں نے اسی لیے ان کا حیاء کیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہی مباحلے والے گواہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نسل بچ گئے نسل بچ گئے اور مسلمان ان کا حیاء نہیں کر سکے یہ شومی قسمت ہے آج تک وہ احسان نہیں بھولے وہ احسان نہیں بھولے میں ایک جملے کیا آپ کو زحمت دوں کہ بازار شام کے اندر جب اہل اسلام والوں نے بطول ذاتیوں کے سروں سے چادریں چھینی نا اور ان لوگوں نے عیسائیوں کی خواتین نے ان کے اوپر چادریں پھینکے جب انہیں پتا چلا کہ یہ مباحلے والی زہرہ کی بیٹ گیاں ہیں تو انہوں نے وہاں سے چادریں انہیں انعید فرمائی پھر دوبارہ انہوں نے چادریں دوبارہ اتاری ہیں اور بلکہ وہ جو وہ عیسائی راہب تھے جنہوں نے وہ امام علی مقام کا سر اقدس بھی ایک رات کے لیے ان سے لیا اور ان کی وہ بڑا معروف واقعہ ہے اگر کبھی وقت ملا یہ محرم ٹرانسمیشنز میں آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے جو ان کی جو بیٹی ہے اس نے جب وہ نور نکلتا ہوا سر اقدس ہے امام علی مقام سے تو اس نابینا تھی اور وہ بینا ہو گئی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں ظاہر ہے ان کی ان کے فضائل اور ان کی فضیلتیں ہم تو نہیں کر سکتے یا خدا کر سکتا ہے یا قرآن کر سکتا ہے ان کے احسانات جو ہیں وہ صرف اسلام والوں کے اوپر نہیں ہیں انسانیت کے اوپر انسانیت کے اوپر وہ اوپر ہے بلکل اس طرح مطلب ہم اگر یہ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین تو اسی طرح جو مولائے کائنات ہیں وہ ساری کائنات کے مولائے ہیں اور جو امام حسین علیہ السلام ہیں انہوں نے یہ پورے راستے میں مدینہ سے لے کر کوفہ تک جو چھے ماہ کا دورانیاں ہیں اس دوران انہوں نے تمام انسانوں کو خطاب کیا اور چاہا کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں کہ میں عمرو المعروف اور نحیر المنکر کے لیے نکلا ہوں لیکن بھارت جسے اللہ چاہے ہدایت دے دے یہ ہر قدم پہ جو مولا کے خطبات ملتے ہیں مکیہ سے نکلتے وقت خطبہ ملتا ہے مولا غازی عباس کا خطبہ ملتا ہے وہاں سے خانہ کعبہ شد پہ دیا تھا کہ تم لوگ کس کو شہید کرنا چاہتے ہو اللہ جی تو ان کے خطبات ملتے ہیں وہاں سے ہر لمحہ انہوں نے ہدایت کیا سلسلہ جاری اور ساری رکھا ہے اور ہر مقام پہ حجت تمام کی ہے خانہ کعبہ سے آٹھ تاریخ کو میرے مولا نکلے ہیں نکلے ہیں اگر جان یہ جو جو روز مباحلہ کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے جس طرح خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے عید ان معنوں میں کیسے اب روز جمعہ ہے اس کو بھی تو عید کا دن نہیں کہا سید الایام کہا گیا عید اور خوشی کے معنوں میں تو ہمارے جو میں پچھلے پر ہو گیا ہمیں بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو مختلف قسم کے ڈیز ماناتی ہے عظیب لوگوں کی جو ہم نے امپورٹ کیے ہوئے ڈیز ہیں لیکن ہمارے اپنے دین کے اتنے اچھے جو ایام ہیں یہ آج کا جو دن ہے اس دن کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کس طریقے اگر ساتھ بنانا چاہیے لباس پہنے آدمی خوشی کا ادھار کرے کچھ آمال کرے نوافل وہ اس کے بارے میں چھوڑا سا گیا عید مباحلہ کے آمال بھی ہیں نماز بھی ہیں کچھ رکعات اور عید مباحلہ کے اندر یعنی لباس صاحب سترہ پہنے خوشبو لگائے خسل کرے عید مباحلہ کا جیا تو غیر شرع کام نہیں ہو بالکل اس کا بلکہ ایک بڑا معروف شیر ہے آپ لوگوں نے سن رکھا ہوا بیدم بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مرتضی علی یہ بڑا خوبصورت شیر ہے بنجی طین پاک علیہم السلام کی شان میں جو کہا گیا ہے اور اگہ جان آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آپ نے آج کے دن کے حوالے سے ہمیں معلومات بہم پہنچائیں اگر آپ آخر میں کوئی ایک یا دو سطروں کا میرا یہ میری ریکویسٹ رہتی ہے ہمیشہ علماء اعظام جو بھی میرے پاس تشریف لاتے ہیں آپ ہمارے نوجوانوں کو ہماری نئی جنریشن کو ہمارے بچے بچی ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں دین کے حوالے سے تو وہ ضرور اطاف فرمائے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے سٹڈی میں اضافہ کریں دینی معلومات میں اضافہ کریں علم حاصل کریں کہیں سے بھی ملے علم کو نہ چھوڑیں علم حاصل کریں بے شکریہ علم حاصل کریں جب آپ خوب علم حاصل کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ جو ہیں بند دروازے جو ہیں یہ کھل جائیں گے بہت شکریہ اس طرح علم صاحب نے فرمایا کہ علم حاصل کیجئے اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سوال کریں ایک بات میری عزیزہ نے من یاد رکھیے گا اگر آپ سوالات کا گلہ گھونٹیں گے تو نسلیں جاہل پیدا ہوں گے اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو پڑھنے دیجئے انہیں تحقیق کرنے دیجئے اور اگر وہ کوئی سوال کریں تو ان کے سوالات کے مصبت جوابات دیجئے ہماری جنریشن ہماری یوت بہت ذہین ہے اور بہت سمجھدار ہے اور دین کی طرف بہت رغبت رکھتی ہے آج کا پروگرام ہم نے مباحلہ کے روز مباحلہ کے حوالے سے قرآن مجید کی نس کے مطابق سورہ حال عمران کی آئے آئے مبارکہ اکسٹھ کے مطابق ہم نے گفتگو کی آپ لوگوں کو یقیناً آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا مجھے پورا یقین ہے اور آپ کو بہت سی انفورمیشنز ملی ہوں گی آپ کو پروگرام کس طرح کا لگا اپنی رائے کا اپنی محبتوں کا اظہار کومنٹس ورکس میں ضرور کیجئے گا اور ان معلومات کو علامہ صاحب کی اس گفتگو کو اس فکر کو بہت سے دوستوں تک پہنچائیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شہر کیجئے گا بہت سی محبتیں بہت سی آسانیاں بہت سی خوشبوں تقسیم کیجئے گا اپنے محبتوں نومان صادق کو اوپن فورم سے زیادہ دیجئے گا فیر مان اللہ